موسیقی 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 ڈراما کرتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی میں انہوں نے راشتہ کرے کو بلایا تو یہ کونسی سیاست کرتے ہیں تیسرا عزام آپ نے یہ لگایا کہ مجلس ستیاد المسلمین نے جو وعدے کیے وہ وعدے پورے نہیں کیے آپ کو خود معلوم ہے ناندیڑ کے اندر جماعت کے سکول چل رہے ہیں اور کاف کی بات آپ نے کی اور انگاباد میں انتیاز جلیل صاحب نے اور کاف کی زمین کالی کرا کے لیے مالے گاؤں کے اندر سکول کا کام چل رہا ہے بھیونڈی کے اندر اسپتال کی زمین لی گئی اُس زمین میں اکبر ڈدین ویسی صاحب نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے دیئے اُس زمین میں کیا گھوٹالہ آپ نے اور زبیر نے کہ کیا اُس گھوٹالے کے وجہ سے اُس سوڈہ رد کیا گیا تو اکبر ڈدین ویسی اسد ڈدین ویسی تو چاہتے ہیں کام کرنا لیکن آپ جیسے بچولی دلال جو جماعت کا پیسہ کھا جاتے ہیں جماعت کے لوگوں کو بیوکوب بناتے ہیں اور آج آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں سید مطین کی آپ نے بات کی ابو آسین تو بعد میں آئے خزر پٹیل پہلے کھڑے ہوئے جو جماعت کے لویر ہیں آپ کا چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے آپ کا کوئی وجود نہیں تھا جماعت میں آنے کے بعد آپ کا وجود بنا اور جماعت میں ریزائن آپ نے جو چھوڑا اسی لئے ابو آسین نے آپ کو گلے لگایا ابو آسین کا خود کا وجود ممبئی میں جب بانبے کے دنگے کے بعد ان کے کتنے سارے کورپیٹر آئے تھے لیکن سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ ایک نہایتی بدتمیز آدمی تھے لوگوں سے گالی گلوس سے بات کرتے تھے آج وہ سدھ رہے ہیں اور ابو آسین کا کام آپ کو دیکھنا ہے تو جائیے گونڈی آج بھی وہاں ایتر کی خوشگو نہیں سنڈاز کی بدبوی آتی ہے اور گونڈی کو انہوں نے کیا ترقی دیا اور گونڈی کی عوام سے پوچھئے کیا بو آسین نے گونڈی میں ایک سکول بنایا کیا بو آسین نے گونڈی میں ایک اسپتال بنایا وہ گھر کا بھیدی ہے گونڈی صرف اس لئے گئے تھے کہ انہوں کو کچھری کا 1200 کروڑ روپے کا کونٹریک چاہیے تھا شوشنہ سے ملی بھگت کر کر اس لئے آپ سے ریکویشٹ کروں گا جماعت سے آپ چلے گئے جماعت کو آپ سے لینہ دینا نہیں ہے اگر گڑے مردے آپ اکھاڑیں گے تو پیدائش سے لے کے آپ کے آنے والے وقت تک کے مردے اکھاڑ دے گی جماعت اور سماجوادی پارٹی یہ رسس کی چٹی والی پارٹی ہے آپ کا نیتا ملائم موڈی کو بلاتا ہے اپنے گھر کی شادیوں میں تو آپ جا کے موڈی کے نارے لگائیے ان کے ایجنڈ بنیے ہم کو شوق نہیں ہے گجرات میں مجری ستیاد المسلمین کے نہیں گئی تھی لڑنے لیکن آپ کی سماجوادی گئی تھی وہاں لڑنے جبکہ اس کا وجود نہیں تھا گجرات میں اور چودہ سیٹے ایسی تھی جو کانگریس اور دیگر آلائنس کو سماجوادی کے کھڑے ہونے کے وجہ سے آری ورنہ بھاجپا کا گجرات میں سپایا ہو جاسا تھا آپ ایجنڈ ہیں آپی کے شیوپال چاچے اپنے بیٹے بھتیجے اخیلیش کے خیلاب کھڑے ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہلا کہ بی جی پی نے اتر بردیش میں سپایا کر دیا آپ کا تو مہاراشترہ میں بھی آپ کے پاس نئے لوگی نہیں ہے جماعت نے تو نئے لوگوں کو کھڑا کیا جن کو سیاسی وجود نہیں تھا سیاسی سلاحیت نہیں تھی ان کو ٹرینڈ کیا جماعت میں لائے اور آج وہ نیتا بن گئے سماجوادی نے تو پہلے بھی یہی کام کیا تھا اس کے پارٹی کے لوگوں کو توڑو اور آپ جو بچولیے بن کے کام کر رہے ہیں لوگوں کو فون کر کے توڑنے کا جماعت کے جتنے مخلص لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں اور آنے والا نانڈڈ کا الیکشن ہمارے فیروز لالا صاحب وہاں کے جب سے صدر بنے ویسے ہی آپ بخلا گئے ہیں اور نانڈڈ میں پچھلی بار جماعت سے کھڑے ہوئے تھے تو آپ کو اتنے وٹ ملے تھے اس بار آپ کھڑے رہ کے دیکھ لینا آپ کی جماعت بھی جبت ہوگی اور آپ کے اگو آسیم انشاءاللہ سماجوادی سے ان کا سفایا ہوگا اس لئے میں واپس ریکوش کرتا ہوں آپ جماعت کے معاملات میں بولیے نہیں جائیے جو آپ کو کام ملا ہے ابو آسیم کے تلوے چاٹنے کا وہ کام کریے آپ رو داوانا الحمدللہ